رسول پاک علیہ السلام جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے ہیں حضور کا ہر ہر کام وحی خدا ہے اپنی مرضی سے حضور کوئی کام نہیں کرتے تو نبی پاک نے جو بھی کیا ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والے ہانہ محبت ہے آلہ حضرت بریلوی نے عدیث لکھی ہے راوی حضرت عثمانِ گنی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں پیغام بھیجا فرمایا فاطمہ سے کہو حضرت حسن حسین کو تو بھیجے یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں سارا دن لیکن وہ جو والہانہ پانے ہیں جو محبت ہے جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے سیدہ سے کہو حضرت شہزادوں کو بھیجے تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں حال حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کے خوشبوری لگانے لگتی تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمعی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امامِ حسن اور حسین نے آنا ہے رحمت کے عجب ہی جمیلے ہیں حسنین یہاں پر کھیلے ہیں تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمانِ گنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں تو یہ کوئی دس پندرہ پچاس سو میل دور سے دھوڑی آ رہے ہیں یہ تو یہی رہتے ہیں محبوب کے قرب خاص میں انہیں سائے کرم ہر وقت نصیب ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے جیسے ہی دونوں شہزادے آئے حضرت عثمانِ گنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیئے اور دونوں بازو کھول دیئے ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندے سے ایک اس کندے سے لگ گیا اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے پر آج تو روخ ہی بدل گیا بات کا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ یہ دونوں شہزادے کندے سے لگے ہوئے حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور کہا اے اللہ جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسن حسین سے پیار کرے اللہ کی پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو بھئی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا وہ غار سور میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں تین دن قیام کیا ایک دفعہ گئے ہیں تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائیں اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے اور جن شہزادوں سے حضور اس والحانہ انداز میں پیار کریں ان کی محبت ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اور کچھ نہ ہمارے جذبات ہونے چاہیے کچھ ہمارے جذبات میں والحانہ پن ہونا چاہیے ان شہدادوں کے لئے آج کل نہ ہمارے ہاں دور ہے تقریروں کا پوسٹے لگانے کا اپنی اپنی راہ اور ویسے بھی جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں جو بول رہے ہوتے ہیں وہ اپنے لئے نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ وہ تو سامنے والے کے لئے ہوتا ہے وہ تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے حالات پہ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو اپنے سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت دی کہ اب آپ بھی آگے اللہ اللہ بتائیں تربیت کریں یہی طریقہ ہوتا تھا تو ان کو خلافت دے دی اب وہ سلسلہ طریقت میں آگے اشارت سلسلہ کا کام کرے گی کچھ عرصے کے بعد خلیفہ صاحب نے حضرت شیخ کو خط لکھا تو کہنے لگے حضور آپ نے فقیر کو اجازت دی تھی اب میں تقریر بھی کرتا ہوں تدریس بھی کرتا ہوں تصنیف بھی کرتا ہوں تو حضرت فرمانے لگے آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں رب آپ کو برکت دے پر یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لئے کر رہے ہیں کچھ اپنے لئے بھی کرتے ہیں رات کو تاجت میں اٹھ جاتے ہیں کچھ اللہ کے حضور رونا نصیب ہو جاتا ہے کچھ آپ کو درود و سلام کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں یہ تو جو کچھ ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے قابل تعریف ہے پر یہ تو آپ خدمت دین کا کام کر رہے ہیں لوگوں کی آپ اپنے لئے کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو مقام غور ہے بہت ساری چیزیں آج ایسی ہیں جو تقریروں میں تحریروں میں لیکن ہمارے پرانے بزرگ جو تھے ان کا رنگ غور تھا ان کا انداز بالہانہ تھا بالہانہ میں نے کئی دفعہ سنائی یہ بات پھر سناتا ہوں بڑی عید پہ نا میرے والی صاحب چاول آئے غریب گھر تھا تو ثابت چاول اور بہترین چاول کم ملتے تھے تو زیادہ اچھے چاول تھے اممہ جی نے ایک دفعہ پکائے تو وہ بڑے اچھے لگے تو سب نے تعریف کری کہ چاول بڑے اچھے ہیں تو تھوڑے دنوں کے بعد چاول پکے تو وہ والے نہیں تھے تو اببا جی کہنے لگے والدہ سے کہ وہ چاول کتے نہیں ان نمیں پکا لینے آج تو اممہ جی فرمانے لگیں کہ چاول بڑے سونے تھے پیارے تھے میں نے رکھ دیئے ہیں دس محرم کو امام حسین کی نیاز پکائیں گے ہمارا نا آپ نے نراض نہیں ہونا محفل ملاد کی ہو یا دس محرم کی ہو ہوتے نہیں جاؤ گے نراض محفل کے منتظمین اگر مجھ سے بگڑ نہ جائے تو بات کر دوں کم مشکوک ہو گیا رہن دیئے کوئی اور ہی کر لیے کر دیں محفل شریف کی جو لنگر ہے اس کو کہتے ہیں یہ تبرک ہے ایسی ہے ہوتا بھی ہے وہ تبرک ہوتا ہے نا جی تو جو شاپر میں چاول تبرک صاحب ہیں وہ نات کھاں بھی کھا لے گا کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے مرگن گزہ کہ کیوں احتمام کیا اس کو تبرک نہیں گزرتا الگ سے پیر صاحب کو نہیں گزرتا ان کے الگ سے نہیں گزرتا یہ تبرک وہ خدا کے بندوں غریب کو تو لوگ اب تو تگڑے بندے افطاریاں بھی سیاسی کراتے ہیں وہ تو دعوتوں میں بھی تگڑوں کو بلاتے ہیں یہ محفل ملاد تھی محرم کی محفل تھی گیارمی کی محفل تھی جس میں مارے مارے لوگ آتے تھے تم نے اس میں بھی غریبوں کا شاپر والا چاول بنا دیا اور امیروں کے لیے لنگر میمان خزوزی کے لیے تم نے رگ سے بنا دیا کاش ملاد کی محفل میں تم زیادہ بوٹنیوں والے چاول پکاتے سب کے لیے ایک جیسے اور غریب کو پرات بھر کے دی جاتی اس کے بچے جو سارا سال گوشت سے لڑائی کرتے ہیں وہ چاروں بچے ساتھ لے آتا اور جب بچے چھوٹے چھوٹے دہاتی غریب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ابا جی سے پوچھتے ابا جی آج کیے اللہ اللہ کیا بات یہ بھی ایک سبق ہے ملاد کا آج کیے سانون تے کدھی انگوشت نہیں لابا آج کیے ابا جی تھبکی دے کہ پیار کر کے ہو سکتا ہے ابا رو ہی پڑتا رو کے کہنے پتر آج راج راج کھاؤ بوٹنی آج رسول پاگدہ ملاد شریف مجھے بتلاو نا نارے رسال نارے رسال نارے رسال عظمت و شان مصطفیٰ دیکھو نا میں آپ بڑا احتمام کیا آپ نے آپ بڑے پیارے لوگ ہیں پر میری ڈیوٹی لگائی ہے نا آج آپ نے سمجھانے کی دیکھو بچے کے ولیمے پر جس ترتیب سے محنت کر کے ہم لنگر کا بندوبست کرتے ہیں ڈھونڈ کے نائی ڈھونڈ کے کسائی ڈھونڈ کے امام حسین کے نیاز پر بھی اسی طرح ہی کرتے ہو ملاد پر بھی اسی طرح ہی کرتے ہو یہی کام کرتے ہو ایک مثال اور دیتا ہوں میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا یہ عدب اور وہ پڑھے لکھے نہیں تھے سادھا تھے میری امہ جی مجھے کہتی محرم والے دن کے جا میں نونا ٹوٹیاں لے آ دے میں کھیر بننی ٹوٹیاں نا پتا جے چلو شکرے تسی کافی بندے پینڈوں نکل آئے ہو ورنہ تو لوگ مانتے نہیں کیسی پینڈوں ہوا ٹوٹیاں لے آ دو تو میں نو درہ سیکل تا جانا پینڈا اسی دو ترے کلومیٹر تو میں کہتا اممہ جی میں پوچھے ہے استادہ نو ختم پراتے چوی ہو جانتا ہے آپ دلالیں ہو جاتا ہے پلیٹوں میں بھی مطلب کوئی مسئلہ نہیں اممہ جی کہندے تو نا اپنے مسئلے داکھا اپنے کول تو میں نے ٹوٹیاں لے آ کے دی تو وہ چلے جاتا ہے ایک دن میں تھوڑا سا نا تنگ ہو کے بھی گیا یارات دو گئی ہے اممہ جی مسئلہ سمجھتی نہیں میں اتنے اتنے بڑے مفتیوں کا کول سنا رہا ہوں امام آزم ابو انیفہ کی والدہ امام صاحب کے ایک شاگیر تھے وہ وائز تھے بڑی زبردست تقریر کرتے تھے امام صاحب کی ماں کہتی جاؤ مجھے اس سے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ تو امام صاحب کہتے اممہ مجھ سے مسئلہ پوچھ لے تو ماں کہتی تو تو بچہ ہے ماں کے لئے تو بچہ ہی تھے نا وہ اس سے مسئلہ پوچھیں تو حضرت امام صاحب اپنی والدہ کا وہ استفتاح سمجھیں لے کہ شاگیرد کے پاس جاتے مسئلہ کہتا استاجی مجھے تو نہیں نمس لے آتے آپ بتائیں تو امام صاحب کہتے میری اممہ تیرے نام پر مطمئن ہوتی ہے یہ احترام دیکھو فرماتے اچھا میں تجھے اس سوال کا جواب بتاتا ہوں پھر تو مجھے بتا اور پھر میں اپنی اممہ کو جا کے بتاؤں گا تاکہ میری بھوڑی ماں سادی طبیعت ہے وہ ذرا اتمنان میں آ جائے گی وہ میری اممہ جی مجھے کہنے لگی ٹھوٹیاں تے لے اونییں پہنڈ لیا میں چلا گیا لے کے آیا لا کے میں نے پیش کر دی تو میں نا اس دن تھوڑا سا میں نے پوچھا گھبرا کے میں کہا اممہ جی مجھے تھوٹیاں دی ایڈی لوڑ کا دیئے بغیر تھوٹیاں تو نہیں امام اسہین دے نام دے کھیر بھنڈی جاندی ضرورت کی یہ تو اممہ جی کوئی پتہ تھا تھوڑا خصے میں گیا ہے پسینے میں شرابور واپس آیا ہے تو ان کا لہجہ وہ ہو گیا جو ماں کا پھر سمجھانے کا لہجہ ہوتا ہے مجھے تھبکی دی دس روپے بھی اضافی دیئے خرچے کے اور ساتھ کہنے لگی پتر میں کھینا حضور دی اولاد دے نانتے کسے نو کھیر دے نی پھر انو اخنا ساڑا پانڈا دے کے جا نبی پاک دی اولاد دے نانتے جو دے شڑیاں سو دے شڑیاں ختم ہو گئی بار ختم ہو گئی اب اسے کہنا بردن دے کے جا اس لئے پلیٹے بھی جائیں یہ حضور کی اولاد کے نام کا لنگل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ایک تو ان سے والہانہ پن پانچویں اور آخری بات اپنے بزرگوں کے صرف دین نہیں منانے دین صرف منانے نہیں آیا دنیا میں دین تو اپنانے کے لیے آیا ہے ہم نے نیرے دین نہیں منانے نیرہ اپنا سندی مضبوط نہیں کرنی ہے احترام بھی کرنا ہے حد درجے لیکن جو ان کی سوچ ہے جو ان کی فکر ہے یہ ان کا مزاج ہے دو باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں اور امام حسین میں ایک جیسی ہیں کامن ہیں ایک تو ان دونوں کا مسلح سے پیار سو رکعت نماز نفل پڑتے تھے حضرت سیدنا امام حسن اور حسین فرضوں کے علاوہ جو پانچ بھی پوری نہیں پڑتا وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا امام حسین کا محبی کوئی نہیں پانچ آپ دیکھیں نا نون دس محرم کی درمیانی رات یزید کی فوجوں نے جب کہا کہ حسین یہاں جانگے یہاں بہت دو ہی باتیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے ایک رات کی مولت دے دو صبح بات کریں گے وہ چلے گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارز گزار ہوئے حضور جو فیصلہ آپ نے صبح کرنا ہے مجھے تو ابھی اس کا پتہ ہے بہت تو آپ نے کرنا نہیں تو آپ یہ سوچیں گے پتہ نہیں کوئی گنجائش نکالنے لگے ہیں یہ عجیب سے لوگ ہیں آپ نے رات کیوں لی تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے میں نے سوچنے کے لیے رات لیے حضور کس لیے تو فرمانے لگے تجھے پتہ ہے نا مجھے مسلح سے بڑا پیار ہے تجھے پتہ ہے نا مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا کتنا سکون دیتا ہے صبح میدان لگے گا امید شہادت کی ہے میرا دل کرتا ہے کہ رات رہ گئی ہے راج راج کے اپنے رب کو سجدہ نہ کرنے امام علی مقام کے ماننے والوں کا سجدے سے پیار کیوں نہیں عبادت ہم یقین کریں ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی باتیں نیری گاپ شاپ کوئی لینا دینا نہیں یہ کون صاحب ہیں خطر یہ درویش ہوتے اچھا جناب درویش صاحب ڈیڑھ پونے دو گھنٹے گاپ شاپ لگا ادھر کی ادھر کی فلانے کی اس کی اس کی کانیاں زنائیں نماز کا ٹائم ہوا دے کرنے تھے مولویاں دا کام ہیں خدا سے ڈھار تو کس طرح کے لوگوں کی طرف ہم نے توجہ کر لی ہے حضرت فاروق آزم حضرت عثمان غنی نے نا حضرت عمر کے وسال کے بعد ان کے ایک بیوہ سے نکاح کیا خاتون عرض کرنے لگی حضور میں تو بڑاپے کی طرف میرا سفر ہے کسی خدمت کے قابل نہیں تو میرے سال نکاح سمجھ میں نہیں آیا فرمانے لگے خدمت کے لیے نکاح نہیں کیا میں عمر کی عبادت سے بڑا متاثر ہوں اتنی محنت اتنی جد و جہد اتنی خلافت کی پابندیاں اتنے کام کے باوجود مسلح پہ بیٹھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے فرمانے لگے میں نے انہیں مسجد میں راج کے سجدے کرتے دیکھا ہے تجھ سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ سیدنا عمر گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے رب کو کس طرح یاد کرتے مجھے بتائیں یہ سجدوں سے دلچسپی عبادتوں کا شوق تلاوتوں کی لذت درود و سلام کا ذائقہ ہماری نا روحانی زندگی موبائل نے بڑی بے آباد کر دیئے داس منٹ ملے نہیں تو موبائل کھولا نہیں یہ سب سے ضروری اور اہم کام تھا وہ تو یہ تھا کہ دس منٹ ملتے تھے صحابہ کو وہ نفل نیت لیتے تھے اللہ کے ولی درویج وہ اللہ اللہ کرنے کو ترجیح دیتے تھے مزاج نہیں ایک تو یہ بات اچھی طرح باندھ لیں امام علی مقام سے محبت کرنے سیدنا فاروخ کے آزم سے اور دوسری بات یہ کہ باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں باطل کے لیے گنجائش نہیں ہم مختلف حکمتیں مختلف مسلحتیں مختلف کہانیاں چھیڑ کے باطل کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں ہم یہ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ ایک دوست آئے تھے میرے پاس جمعے سے چار پائیں دن پہلے بزرگ بندے ہیں کبھی کبھی آ جاتے ہیں تو میں انہوں کہنے لگے پیر صاحب ہے پھلاکی ہو رہے ہیں ملکے میں کہا جی سب دے سامن نہیں ہے فلمان لگا جو دے بچپن چکھیڑی دا سی نا تے کھیڑ دا ہارج دا نتیجہ نامنن دا اراد دا اندازی تے ادو آکھی دا نہیں دوبارہ کرو تو ساں رود ماریا ہے کہ انہیں یہ کچھ ہو رہا ہے صبح و شام اور آپ دیکھیں مزاک اتنا زیادہ ہے اب تو بار کے ممالک ہمیں کہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہو تو مزاک نہیں کسی کے ساتھ ہو رہا ہوتا صبح و شام مزاک ہو رہا ہاتھ دو گئی یعنی ایک بندہ اٹھا اس نے کہا میں ہر بندے کو روٹی کپڑا مکان دوں گا اس پر اس نے حکومت قائم کر لی ہوئی کہ نہیں آپ کے ملک میں پھر دیا اس نے سب کو روٹی کپڑا مکان پھر ایک اٹھا تو اس نے کہا کرز اتارو ملک سوارو لوگوں نے عورتوں نے خواتین نے بچوں نے اپنے کانوں سے اتار اتار کے بھالیاں بی بیوں نے دے دی پھر اتر گیا کرز ملک کا پھر ایک تیسرے صاحب آگئے کہا میں کرپشن ختم کر دوں گا پھر کرپشن زیادہ لوگوں کو ٹکٹیں دے دی ان کو منسٹر بنا دیا پیچاری قوم تو تمہارے جھوٹے سچے ناروں کے پیچھے لگ جاتی ہے لیکن رب کریم کی بارگاہ کو کیا جواب دو میرے پاس آپ یقین کریں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس خانکاؤں آستانوں مساجد میں لوگ نیک آدمی سمجھ کے آ جاتے ہیں دعا کرانے وہ پھر اپنا دکھ بھی سنا کے جاتے ہیں لوگوں کی تکلیفیں سونی نہیں جاتی یہ جتنے سیاسی تفسریں ہیں یہ اسی والے کمروں کے ہیں امیر پیروں کا وزیروں کا تگڑے لوگوں کا عوام سے گیپ زیادہ ہو گیا ہے عام آدمی کی دکھ نہیں سمجھ پا رہے ہیں لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں یار حد ہو گئی نا کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس میں دھیروں لوگ ایسے ہیں جنہیں ساف پانی نے ملتا پینے کا ساف پانی کچھ نہیں ساف پانی مل جائے میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں ایک طرف حال یہ ہے کہ نئے مادل کا موبائل آئے تو ملتا نہیں مارکیٹ میں پرانا مل جاتا ہے یہ امیروں کی چاہتے ہیں گاڑی تین چار پانچ لاکھ روپیہ زیادہ دے کے بک کرا لیں گے چاہیے مجھے ذرا دو مینے پہلے دوسری طرف حال یہ ہے میں کبھی کبھی وقت نکال کے سرکاری اسب طالب میں جاتا ہوں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں تسلیم بھی دے دی جائے تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے آپ کبھی حال دیکھیں جا کے لوگوں کو ویلچیر پہ بٹھا کے ٹریپ لگا دیا ڈاکٹر نے ڈاکٹر کیا کڑے بیٹھی کوئی نہیں اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے کوئی والی وارث نہیں قوم کا یعنی جن لوگوں کو بیمار ہوں تو لیٹنے کو جگہ نہ ملے اس قوم کے لوگ جھنڈے لگائیں اور وزیروں کے نعرے لگائیں اور جناب وہ ان اور جتنا پیسہ تم الیکشن پہ لگاتے ہو نا اس کے کتنے کتنے بڑے اصبطال بن جاتے لیکن مزاج نہیں طبیعت نہیں حضرت امام حسن میں سید نامر فاروق میں یہ بات کامن تھی کہ باطل کے ساتھ کبھی صلا یہ ہم نے غلط لوگوں کو سپورٹ کر کر کہ باطل کو روج دیا ہے کبھی صلا نہیں انہوں نے کہا جو باطل ہوتا ہے وہ بہرحال باطل ہوتا ہے یزید اگر باطل ہے بڑی حکمتیں تھیں امام حسین کے سامنے بڑا کچھ ہو سکتا تھا تو لوگ باہر نکلتے ہیں ہزارہ لوگ کٹے ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں آپ سیاسی بات نہ کیا کریں وہ بعض لوگ مختلی جماعتوں کے آئے بیٹھے ہوتے ہیں تو فلان ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کیا ہو جائے گا کیا بات کرتے ہیں آپ کیا ایسیت ہے ہماری نہیں کوئی ہم سے دلچسپی لیتا تو نہ لے ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ آزان بھی پوری نہ پڑے وہ بھی دیکھ کر پڑے کہ فلانا بندہ نراز نہ ہو جائے جس کی طبیعت میں جو آتا ہے وہ کرے سانو تخت تظارے دلوڑ کیے نال کی لگے شہر بمول دے نالا سیتیا اپنی بال کسے اگنے آ سانو کی لگے کسے اور دے نال کرو مدھے اہل دول رضا اور پڑے نا اس بلا میں میری بلا میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین کوئی پارائے نا نہیں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سچی بات ہی نہ کریں آپ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں غریب لٹتے نہیں اور آپ کہیں کہ جناب وہ فلانہ بندہ کہے گا میں سیاسی جماعت کا آپ نے بات کر دی ہو جو جس جماعت کا ہوتا ہے لیکن حق بہرحال حقی ہوتا ہے یہی بات امام حسین کے سامنے آئی بچوں عورتیں ساتھ ہوں تو لوگ تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں میرے ساتھ زنانہ ساتھ ہے ورنہ میں تجھے بتا دیتا لیکن امام حسین نے نہ عورتوں کا ساتھ دیکھا نہ بچوں کی بھوک دیکھی نہ تکلیف دیکھی انہوں نے بتایا کہ جب باطل کے سامنے ڈٹنا ہے تو نتیجے کی پرواہ کیے بغیر ڈٹنا ہے جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ریزلٹ نہیں دیکھتے کیا نکلے گا ریزلٹ تو یہ نکلایا کہ امام حسین شہید ہو گئے اور پھر تین چار سال یزید حکومت بھی کر گیا لیکن قیامت تک کے لئے اس کا نام زلط کا باعث بن گیا اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین اب بیدار تو ہو لینے امام حسین کا نام سرد بن جائے بات تین سے لڑنے کی تو میربانی کریں ہو سکتے ہیں آپ اکیلے ہو پورے گھر میں لیکن آپ ڈٹنا سیکھیں سچ کہنا سیکھیں بات صحیح کرنی سیکھیں کام پہ نہیں ڈھرے نہیں کوئی جب اللہ تعالی ساتھ ہو پھر کوئی بندہ کسی کا کیا بھی گاڑ سکتا ہے سچ پر کھڑے ہونا سیکھیں سچ پر اللہ کے بندوں کا پیار اپنے دل میں بٹھائیں اگر یہ حکومتیں یہ سارا کچھ درست ہو جائے تو آپ یقین کریں قوم آسودگی میں آ جائے جتنے بھی اہل فضیلت ہیں آپ کے والدہین ہیں آپ ان کا عدب کریں گے تو معاشرے میں سکون پیدا ہوگا اور اگر آپ بہد بھی کریں گے تو فساد پیدا ہوگا آپ اپنے اساتذہ کے لئے جذبات اچھے رکھیں گے تو آپ ابھی ذکر ہو رہا تھا نا حضرت کاری شاکر نوری صاحب کا تو بیان کرنے والے اساتھ کہہ رہے تھے بڑے سارے افاظ کے استاد ہیں دیکھو استاد کا احترام ہوگا تو سوسائیٹی میں سکون پیدا ہوتا ہے شاکرد ہلکی سی بھی چونکہ وہ اے لے فضل ہے نا استاد بڑھیں ہلکی سی بھی بید بھی کرتا ہے تو تکلیف ہوتی استاد صاحب میٹرک پی ٹی سی ہیں پریمری کے ٹیچر ہیں بچہ ان سے پریمری میں پڑتا تھا پھر اس نے گریجویشن کی پھر ماسٹر کی ڈگری ہوئی ایم فیل پی اچ ڈی بہت بڑے عدے پہ فائز ہو گیا استاد صاحب آج بھی سائیکل پہ ہیں پر وہ افسر لگ گیا ہے پجاروں پہ بیٹھتا ہے استاد صاحب سائیکل سے جا رہے تھے شہر کی طرف اور یہ ایک گاؤں آ رہا تھا واپس اچانک اس کی نظر پڑ گئی کہ میرے استاد صاحب جا رہے ہیں تو اس نے پجاروں سائیڈ پہ لگائی نیچے اترا اتر کے کہا کہ استاد جی سائیکل لڑکا پہنچا دے گا آپ میرے ساتھ بیٹھے نا گاڑی پہ میں گھر چھوڑ کے آتا ہوں استاد صاحب نے دوبارہ جانا سائیکل پہ ہی ہے بیٹھنا کوئی نہیں پجاروں پہ بیٹھنا نہیں وہ جائیں گے دوبارہ سائیکل پہ ہی لیکن جب وہ اس عدب کے بعد دوبارہ سائیکل پہ بیٹھیں گے تو انہیں محسوس ہوگا میری سائیکل پجاروں سے مہنگی ہے کیونکہ پجاروں والے نے انہوں کے سلوٹ کی ہے جب آپ احترام کرتے ہیں یعنی ایک بندہ دیتا ہے مسجد میں چندہ اور ساتھ وہ خطیب صاحب کو کہتا ہے کہ اگلا جمعہ اس موضوع پہ پڑھانا حالانکہ انپار بندہ ہے وہ مشورہ دیتا ہے کہ جناب فلانی فلانی تقریر بھی کیا کریں اس سے نقصان کیا ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ اس کو عدم نہیں آتا اس نے قدر نہیں جانی لیکن لاکھوں خرچ کرتا ہے اور جب بات کرتا ہے تو اس کے دھلے ہوئے جملے ہوتے ہیں اس کو لہجے کا وضو نصیب ہوتا ہے وہ آگے کہتا ہے جناب اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک چھوٹی سی گزارش میری بھی مان لیں تو آپ یقین کریں کہ وہ جس کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ بات بھی مان لیتا ہے اور دعا بھی دیا کرتا ہے اہل فضل کی کبھی بھی بڑے لوگوں کی کبھی بھی بیدبی نہ کریں لوگوں نے اپنے من کی خواہشات کے لیے بڑے لوگوں کی بیدبیاں شروع کی یاد رکھنا جو قوم اپنے بڑوں کی اپنے اصلاف کی بیدب ہو جاتی ہے اس کی تاریخ مسخ کر دی جاتی ہے کبھی بھی بیدب نہ ہو میرے نبی پاک علیہ السلام نے دو جملے کہہ کے اس مضمون کو سمیٹ دیا فرمایا جو چھوٹے پہ شفقت نہ کرے بڑے کی عزت نہ کرے ہم میں سے ہے ہی نہیں اپنے بڑوں کا اکرام کریں اپنے بڑوں کا اپنے اساتذہ کا مشایخ کا امت کے بڑوں کا لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں آئمہ مجتہدین کے بارے میں لوگوں کی زبانیں کھلیں تو ذرا سی یقات نہیں آدمی کی اور وہ حضور کے اصحابہ پہ بات کرتا ہے تو دیکھ تو صحیح اپنی اصحیت کا تو تعین کر یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں چہرہ ودوہات دیکھ کر حضور کی نظر کرم نصیب ہوئی ہے تو ان کے بارے میں ماں بات کر رہا ہے حضور کا ہر ہر صحابی دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کبھی میرے جملوں پر گوھر کریں اور آپ میری باڈی لینگویج دیکھیں تو میں طاقت ایمان سے کہہ رہا ہوں ان شراح صدر سے کہہ رہا ہوں کہ مدینہ والے کے ہر ہر صحابی کا یہ مقام ہے کہ وہ آسمانِ ہدایت کے ستارے ہیں اس لئے کبھی بھی ادھر ادھر کے کسی گمرائی کا شکار نہ ہونا یہ لوگ تو اپنی چھوٹی سی دکانداری چلانے کے لئے امت کا سارا پیچھے کردار مشکو کرنا چاہتے اور یاد رکھنا سید سیلکیدہ ہونا چاہیے بس سیلکیدہ ہونا چاہیے اگر وہ سیلکیدہ ہو تو پتہ میرے امام نے کیا کہا ہے بڑوں کو نہیں فرمایا نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ایک ایک بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تُو ہے این نور تیرا سب گھرانہ ہی نور کا انہیں کہے تو بچے بچے کا احترام کریں گے چھوٹے چھوٹوں کا عدب کریں گے کیوں اس لئے کہ حضور کی اولاد پاک ہے ہم تو استاد کے بچے کا بڑا احترام کرتے ہیں ہم تو شیخ کے بچے کا بڑا احترام کرتے ہیں اور جو مدینے والے کی اولاد ہو اور اصلہ نال جنیکی کریے تو انہاں سلانت آق نہیں بولدے ہم کیسے بھول سکتے ہیں حضور کی اولاد پاک کا احترام لیکن کوئی ضروری ہے کہ آپ صحابہ کا ذکر کریں گے تو اس میں آپ اہلے بیعت کی تنقیص شان معاذ اللہ کریں گے اور آپ اہلے باعت کا تذکرہ کریں گے تو صحابہ کی شان گھٹائے بغیر مکمل نہیں ہوگا ایسی ناپاک جسارتوں سے امت کے اندر تکلیف بڑھتی ہے آزمائش ہوتی ہے اور پھر نئی نئی تحقیق کی ضرورت کیا ہے تحقیق وہ ٹھیک نہیں جو داتا علی اجویری نے کی ہے جو خاجہ اجویر نے کی ہے جو امام ربانی نے کی ہے جو امام محمد رضا فازل بریلوی نے کی ہے ادھر ادھر جانے کیا ضرورت اس لیے پہلے تو اہلے اور دوسری بات جتنے بھی اہلے فضل تھے نا وہ کئی دفعہ نا اببہ جی اور چاچا جی کی لڑائی ہو رہی ہو نا اببہ اور چاچا کی تو بیٹا چھلان لگا کے بیچ میں لڑائی میں اپنے اببہ کی حمایت میں آ بھی جائے نا چاچے کی مخالفت کرے اببے کی حمایت میں بات کرے تو والی صاحب اٹھا پتہ کیا کہتے ہیں پتر توں چوب کرے ساڑا پرامہ پرامہ دا مسئلہ تو اپنے کاد کاتھ میں رہے تو اپنی ایسیت میں رہے تو چھوٹا ہے تیرے والا مسئلہ تو آپ بڑوں کی باتوں میں بولتے ہیں بڑوں کی باتوں میں بولنے والے لوگ سے آنے نہیں ہوتے وہ تو بچپنے کا اظہار کرتے ہیں کبھی بھی اور پھر ہم نے ان سے تربیت لینی تھی کہ ہم نے ان پر بیعث کرنی تھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیچر آئے پڑھانے کے لیے کالج میں تو بچے اسے کہیں اپنے ڈگری دکھاؤ تو وہ کہتا ہے تو دفع ہو نا کلاس سے ڈگرییاں بڑے دیکھا کرتے ہیں چھوٹے نہیں دیکھا کرتے ڈگری پرنسپل صاحب کو دکھاؤں گا تیری ایسی یہ تہت میری ڈگری دیکھیں تو اپنی اوقات میں رہے اس لیے پہلے اور پھر قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی اسی مضمون کو اللہ نے وہاں بیان کیا فرمایا وہ جو پہلے پہلے حضور کے پاس آ گئے فرمایا وہ سبقت لینے والے سبقت لے ہی گئے تو مالک اگر وہ پہلے آئے تھے تو پھر انہیں کچھ ملا بھی اگر ان لوگوں نے پہل کی تھی وہ سابقون الولون تھے تو ملا کیا فرمایا سبقت لینے والے سبقت لے گئے اولائک المقربون یہی تو رب کی بارگاہ کے مقرب لوگ ہیں یہ پہلے آئے ہی اس لیے تھے کہ انہیں قربت دی جانی تھی یہ مقربین ہیں کبھی حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے بڑی سونی بات بڑی خوبصورت بات آپ جب کسی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس عزت ہے اور جب آپ کسی کو عزت نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے پاس کوئی نہیں چونکہ مجھ سے کسی نے کہا دو چار ہزار دو تو میرے پاس ہوگا تو میں دوں گا نا اور اگر میں نہیں میرے پاس ہے نہیں تو دینا کہاں سے ہے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھیں وہ آج بھی حضور کے قریب ہی ہیں قریب بیٹھیں تو اچانک نہ میفیل میں حضرت مولا علی شہر خدا تشریف لے آئے باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے کوشش ہو رہی تھی لیکن پتہ سب سے پہلے جگہ کم تھی کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے اب بولا نہیں کوئی وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے وہاں لوگ بولا ہیں پائے نظر ہوش میں آ یہ کووہ نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عد بھی ہے لبانتے مورا لگیاں بولن دی جاج پل گئی او تھے زبانہ تائیں کھولن دی جاج پل گئی تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر پھر مجھ کو عدب لایا پھر مجھ کو عدب لایا سرکار کے قدموں میں تو حضرت کوئی کسی نے گفتگو نہیں کی حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خوچ سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے کوئی بولا نہیں بات نہیں کی ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے اور کسی نے کیا تفسرہ کرنا تھا نہ کسی کی جررت تھی نہ کوئی کرنا چاہتا تھا نہ کر سکتا تھا تھوڑی دیر خموشی رہی پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے اور پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں اور حضرت صدیق کے اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں سادات کرام سروں کا تاج ہوتے ہیں بعض سادات کی بات بڑی یاد رہ جاتی ہے میں نے ڈریکٹ تو نہیں سنا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا خطیب الاسلام حضرت پیر سید فیضل حسن شاہ صاحب اہل و مہار شریف والے حضرت شاہ صاحب نے زیارت کی ہوگی تو ہم نے بار بار کی فرما رہے ہیں تو شاہ صاحب سید تھے بہت بڑا خاندان تھا ان کے دادا کو چراغ ہند کہا جاتا تھا حضرت پیر چندن شاہ بڑے لوگوں میں سے تھا اکابرین میں سے سلسلہ نقش بندیہ سے ان کا سلسلہ طریقت تھا چورہ شریف سے تو بڑی باتیں سمجھا کے اس موضوع پر بڑی باتیں کر کے ایک بزرگ فرمانے لگے ایک تقریر میں انہوں نے بات کی تو میں کئی راتیں روتا رہا کہ یار اس طرح بھی ہوتا ہے کہتے ہیں وہ تقریر کرتے 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 بولے اور ان کا انداز تھا لہجہ تھا روب تھا دب دبا تھا تن تنہ تھا اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے کہنے لگے چلو میں نے دلائل تمہیں دے دیئے اکلی نکلی باتیں تم تک پہنچا دی اب میری ذاتی بات بھی سنو کہنے لگے میں سید ہوں پتر ہوں مولا علی کا پر میں مرید ہوں ابو بکر صدیق کا میں سیدن ابو بکر صدیق کا مرید ہوں وہ جس بزرگ نے مجھے بات بتائی ان کا سالوں سے تدریش سے رشتہ ہے کہنے لگے ایک سید کی لہجے کا وہ حسن اور گفتگو کا وہ انداز کہتے ہیں میں کئی راتیں روتا رہا میں نے بڑی چیزیں پڑھی تھی اس انوان پر روحماو بینہ ہم کے تیاد بڑا کچھ پڑا تھا پر یہ انداز یہ رنگ یہ سچے لوگوں کا طریقہ تھا دیانتدار لوگوں کا طریقہ تھا انہوں نے اپنے ذوق کے سریعے سے ہمیشہ قوم پر مصبت اثرات چھوڑے اللہ ہمیں سمجھ اتا فرمائے تو ایک تو کبھی بھی اہل فضل کی عزت میں کبھی بھی کمی نہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل لیں کہ ان کا نام لے سکے کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ ہماری حسیت ہے ہم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے ان لوگوں کے ساتھ جب سے یہ بیعث معاشرے میں بڑی ہے نا جب سے لوگوں نے شکوک بڑھا دی آپ یقین کریں صحابہ اور اہل بیعت کے ساتھ جو وارفت کی تھی نا لوگوں کی وہ جو ذوق تھا کسی کا بھی نام آتا تھا تو لوگ مچل جاتے تھے اب تو کسی ایک کا ذکر شروع کرتے ہیں تو کانوں میں خارج شروع ہو جاتی لوگوں کو پریشانی ہونے لگتی ہے پھر یہ پھولانے کا تذکرہ ہونے لگتی ہے بھئی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں یہ سارے اسی دریائے محبت کی نیرے ہیں جس کو مدینے والے مابوب نے اپنے دست مبارک سے چلایا ہے آپ کیوں یہ کام کرتے ہیں کیوں انتشار کا سبب بنتے ہیں نہ کریں آپ کی میرے بات اللہ کو سلام سب کو ایک جیسی گرمی لگ رہی ہے بہتا ہے تقریر کرنے والے کو تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے لیکن یہ کہ میں چونکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ مناسب نہیں لگتا مجھے بات کرنے دیں اللہ کو اس کا عجر دے اچھے اراد دے اور اچھے لیت پر آپ گوھر کریں جی میری بات پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی یہ حضور کی اولاد پاک ہیں پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی عمر جوانی کی تھی داری مبارک ساری سیاہ تھی کالی تھی حضرت ابو حریرہ ان سے سالوں بڑے تھے امیر المومنین افی الحدیث حضرت ابو حریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا یہ ذرا مٹی اتار دینا لیکن حضرت ابو حریرہ جھاٹ سے اٹھے اپنی پگڑی کھولی اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی ساپ کرنی شروع کر دی کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا جس کے پاس وقار ہو اوہ میرے سنگیوں لوگوں کی باتوں میں نہ آنا یہ تمہیں الجھا دیں گے یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے یہ انتشار برپا کریں گے یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی ان سے پیار کرنا ان سے معبت کرنا آپ کبھی ترمیزی کے ایک حدیث پڑے تو مر جانے کو جی کرتا ہے حضور نے فرمایا تھا میرے سعابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے فرمایا رب سے ڈرنا اور کریم فرمانے لے گے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی کبھی بھی کسی محبت اور جو حضور کی اولاد ہے صحابہ اکرام نے ایک جگہ کچھ نظرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں یہ نظرانہ اور مہینے پیش کرنا ہے جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسعالکم علیہ عجرہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی عجر دی مانتا اللہ المودت فالقربہ بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا میرے قریبیوں سے محبت کرنا پیار کرنا قریبیوں سے یہ علی المرتضاء ہیں یہ فاطمہ ہیں یہ ان کا خاندان ہیں یہ ختیجہ ہیں یہ عائشہ ہیں یہ میمونہ ہیں یہ حفظہ ہیں ان سے پیار کرنا میرے قریبیوں سے محبت کرنا ہمارے دلوں میں غزور کی اولاد کا پیار ہونا چاہیے طبیعتوں میں احترام ہونا چاہیے ہمارا مزاج ہمارا دل ان کے لئے دھڑکنا چاہیے ہمارے لہجے ہمارے انداز ہمیشہ ان کے حق میں نرم ہونے چاہیے میں کہہ چکا ہوں سید کا صرف عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے باقی آپ تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑے وہ جانے رب جانے آپ کوشش فرمائیں ہماری اولاد دیں ہم خود اے اور اہل فضل کا عدب کبھی نہ چھوڑیں دوسری بات آپ سے یہ ارز کرنی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قومیں اپنے اصلاف سے بڑی ہوتی ہیں ہمیشہ بڑا ہم ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا یہ کچھ عرصے سے ٹرینڈ چلا ہے اگرچہ یہ درست نہیں ہے آپ کسی سنار کی دکان پہ جائیں تو اس نے اپنے پیچھے نا اپنے والد صاحب کی اور دادا کی فوٹو لگائی ہوتی ہے حکیم کی دکان پہ چلے جائیں کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں تو اس نے پیچھے اپنے دادا کی والد کی فوٹو لگائی ہوتی ہے اگرچہ یہ درست نہیں تصویریں نہیں لگانی چاہیئے تصویریں ان کے کیا پیروں کی بھی نہیں لگانی چاہیئے یا تصویر ہوتی ہے وہاں نماز کیسے پڑھی جائے گی فرشتہ رحمت کا نہیں آئے گا یہ تو اب ایک ضرورت بن گئی تو اب ضرورت کیا اب تو خیر نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہمارا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یعنی سلامباد میں فوٹو پہلے یعنی شانے شانے لوگ اور یہ ہمیں ایسے کھیل تماشے میں لگایا گیا ہے کہ میں دھیر سارے لوگوں پر غور کرتا ہوں پھر ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما یعنی اس طرح کی حالت ہے کہ وہ زندہ ہی موبائل کے اندر ہیں بڑے لڑ رہے ہیں میں نے کہا وہ چار پانچ ہے جن کو آپ موبائل پہ دیکھتے ہیں آپ میرے ساتھ آئیں میں آپ کو بیس یوں اور سینکڑوں شیخ العزیز بتاتا ہوں جو سکون سے بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں تو آپ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کل زندگی وہ سمجھ لیا جو موبائل کے اندر ہے بہرحال وہ تصویر لگائی ہوتی ہے سنار نے بھی اور حکیم نے بھی اور ڈاکٹر نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے کہ جناب اب یہ جو تصویر لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری حکمت ہوتی ہے آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ فوٹو کیوں لگائی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام آج نہیں ہم نے شروع کیا ہمارا شجرہ پرانا ہے ہمارے باپ دادا سارے یہی کام کرتے تھے ہمارا خاندانی ورسہ ہے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے سے ہمارے ایک سلسلہ آ رہا ہے ان کے زور پر بڑا ہونا چاہتی ہے یہاں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کے نزدیک ماز اللہ صحابہ ہی ٹھیک نہیں تھے اہلِ بیعت ہی ٹھیک نہیں تھے آپ اپنی سنت کیسے مضبوط کریں گے اگر وہ اولین جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے وہ ہی ٹھیک نہیں تھے تو پھر ان سے ہو کے جو دین آگے آیا اس کو تم کیسے ٹھیک مانو سارے چیزوں کو مشکو کرنا چاہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے امام بخاری نے امام مسلم نے محنت کر کے حدیثیں تلاش کی اصول بیان کیے کہ یہ حدیث صحیح ہے متواتر ہے حسن ہے ضعیف ہے کیا ہے اس کے اصول اور قائدے بیان کیے اور جب انہوں نے خود پوری تحقیق کی آپ تھوڑی سی آپ مشکل بات نہیں کر رہا تھوڑی سی آپ گوھر کریں گے انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر کیا گھوڑوں پہ پیدل اونٹوں پہ ریسرچ کر کے بتایا کہ یہ حدیث بالکل درست ہے اپنی سنت کے اعتبار سے مطن کے اعتبار سے یہ متواتر درد یہ کی ہے انہوں نے پوری ریسرچ کی پھر گوھر کریں کیا کہہ رہا ہوں جب پوری تحقیق کر لی تھی تو پھر انہیں کہنا چاہیے تھا نا یہ نبی پاک نے فرمایا کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ حضور نے فرمایا ہماری تحقیق ہے حدیث درست ہے لیکن کسی نے بھی ڈریکٹ نہیں کہا انہوں نے جب بھی کہا کرنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا حضرت جناب سیدنا سیدہ شاہ صدیقہ فرماتی ہیں یوں حضور نے فرمایا حضرت ابو حریرہ فرماتی ہیں یوں حضور نے فرمایا انہوں نے نا پہلے اس صحابی کا نام لیا جنہوں نے وہ بات اپنے سینے میں محفوظ کی کیا بتایا انہوں نے ہمیں کہ ہم دنیا گھوم آئے ہیں ریسرچ کار آئے ہیں تلاش و بسیار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دین کا اصل فیض وہی ہے جو صحابہ اور اہلِ بیعت کے سینوں سے ہو کے عمد کو نظیب ہوا ہے اصل فیضان وہ ہے جو وہاں سے ہو کے آیا ہے تو ایک بات تو یہ کہ اہلِ فضل کی عظمت اور دوسری بات کہ اپنے اکابرین کے ساتھ جوڑ کے رہنا اور تیسری بات حضرتِ سیدنا امامِ حسین حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دو شہزادوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت فرمائی ہے وہ بھی بڑی قابلِ دید ہے حضور نے جو ان سے پیار کیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان جب پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے تو وہ بات دور دور نکل جاتی ہے بات پھیل جاتی ہے ان کے ساتھ میرے نبی پاک کا خصوصی لگاؤ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نانا ہی اپنے نواسے سے پیار کرتا ہے یہ معنی نہیں پھر سے اپنی ساری تقریر کو دوراتا ہوں سب سے پہلے تو بڑوں کی عزت کریں اہلِ فضل کی توقیر میں کبھی کمی نہ کریں اپنے اسلاف سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹیں امامِ حسن ہوں امام حسین ہوں حضور کے خلافہِ راشدین ہوں عشرہ مبشرہ ہوں ان سے شوق والا پیار کریں چھلکے ان کا پیار اور پھر اپنی عبادت پر خاص توجہ دیں مسلح آباد ہو تو رب کی مدد آتی ہے روح سکون میں رہتی ہے اور آخری بات یہ کہ کھڑا ہونا بھی سیکھیں ڈٹنا بھی اللہ کی مدد ڈٹنے کے بعد آتی ہے جو رب کا نام لے کے ڈٹ گئے پہلے وہ ڈٹے پھر اللہ نے مدد کے لئے فرشتے نازل کیے پہلے ڈٹیں گے پھر مدد آئے گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے آخر دعویان الحمدللہ